السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکور آیا کریں زندگی بہتر بن چاہے گی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ سائیکالوجی شیئر کروں گا جس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں لوگ ہمارے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں نا وہ ہمارے ایمیج کے مطابق رکھتے ہیں جیسا ہمارا ایمیج ان کے سامنے ہوگا ویسے وہ ٹریٹ کریں گے ہمیں اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں برے سے ٹریٹ کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں وہ سارا کا سارا کس چیز کا اثر ہوتا ہے ایمیج دیکھو آپ کے ذہن میں اگر کسی بندے کا ایمیج بڑا اچھا ہے آپ کے سامنے کسی نے کسی کی تاریخ کی اور وہ بندہ آپ کے سامنے آگیا اس کو بڑے اچھے ٹریٹ کرو گا جی بیٹھ ہو ادھر 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 یہ کو کر لو وہ کر لو اس کے لیے کیوں ایمیج آپ کے برین میں آپ کے برین میں اس کا ایک خاکہ بنا ہوا ہے اب آپ اپنا خاکہ اپنا ایمیج کسی کے برین میں کیسا بناتے ہو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا اپنا ایمیج کسی کے سامنے بناو گے لوگ ویسے ڈیل کریں گے آپ کے ساتھ اچھا بناو برا بناو ایسا بناو جو ایریٹیٹ کرتا ہے لوگوں کو ایسا بناو جو بڑا لیول اپ ہوتا ہے تو لوگ آپ کو اتنا زیادہ اچھے سے ٹریٹ کریں گے اتنا زیادہ تینشن دیں گے اتنا زیادہ آپ کے بیچھے کس وجہ سے ایمیج کی وجہ سے تو اسی چیز پر ہم نے بات کرنی ہے ویڈیو کو سنیے گا سمجھئے گا انڈرسینڈ کرنی ہے آپ نے اور اند تک تو آپ دیکھتے ہی ہیں اور کمنٹس بھی آپ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا ایٹی پرسنٹ جو آپ کے ایمیج بنانے میں جس چیز کا رول ہوتا ہے نا وہ یہ چیز ہے یہ ٹھیک ہے زبان میں نے نکال کے دکھا دیا آپ کو دیکھیں زبان کا کیسے رول ہے میں جو بول رہا ہوں نا اس وقت میں آپ کے سامنے جو بولتا ہوتا ہوں نا میں چھپ کر کے بیٹھ جاؤ بنیں گا کچھ میری ایمیج نہیں بنیں گا لیکن جو لوگ مجھے کب سے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں میرے بولنے کی وجہ سے تو یہ جو زبان ہے ایٹی پرسنٹ آپ کی پرسنلٹی آپ کے ایمیج کی اکاسی کرتی ہے آپ اس زبان سے کیا بولتے ہو کیسی گفتگو کرتے ہو کسی کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہو کیسی باتیں کسی کو بولتے ہو یہ زبان سے ہی بولتے ہیں پھر اور دوسری چیزیں آپ کا وہ جو ایکسپریشن ہے وہ چیزیں الگ سے میں ایٹی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ اسی چیز کا رول آتا ہے دیکھو میں سمجھاتا ہوں آپ کسی کو کسی کو کمپلین کس چیز سے کرتے ہو زبان سے میں کمپلین کرنے سے منع کرتا ہوں ٹو مچ کمپلیننگ وہ کیا کرتے ہیں آپ کی پرسنلٹی آپ کا ایمیج گراتی ہے کسی کے برین میں جب آپ بار بار کسی کو کمپلین کریں گے تو وہ اس کے برین میں آپ کا ایمیج عجیب سا بیٹھ جاتا ہے جب آپ کسی کے لئے اچھے لفظ بولتے ہیں کہاں سے بولتے ہیں زبان سے بولتے ہیں آپ کسی کے لئے برے لفظ بولتے ہیں کہاں سے بولتے ہیں زبان سے جیلسی شو کراتے ہیں کہاں سے شو کراتے ہیں زبان سے غصہ شو کراتے ہیں ایک تو فیس سے کراتے ہیں اس سے زیادہ کہہ کر بھی ہم کراتے ہیں کہاں سے کراتے ہیں زبان سے تو زبان کیا کر رہی ہے زبان ہمارا image بٹھا رہی ہے کسی کے برین میں تو اس کا جب آپ use ٹھیک کرو گے تو کیا ہوگا آپ کا image ٹھیک بنے گا لوگوں کے دماغ میں اور جب ٹھیک بنے گا تو وہ ٹھیک ڈیل کریں گے آپ دیکھو آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہو اور آپ کسی کی برائی کر رہے ہو کیا کر رہے ہو زبان سے برائی کر رہے ہو image کیسا بنتا ہے پھر تو ہماری جو زبان ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اس زبان سے ہمیشہ اچھی چیزیں کرا کریں ٹھیک ہے complain کی طرف مت جائیں irritate مت کیا کریں لوگوں کو ہم irritate کرتے ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں بار بار ان کو سیم بات بولتے ہیں بار بار ڈیفرنٹ چیزیں کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ہماری personality کا negative image ان کے برین میں بٹھا دیتی ہے یہ چیز اور جب negative image بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمیں saizer trade نہیں کیا جاتا ہے ignore کیا جاتا ہے اس کا بڑا رول ہے پھر اب دیکھیں text message بھی آ جاتے ہیں وہ آپ کہیں گے وہ تو زبان نہیں ہے تو وہ بھی اسی میں آپ consider کریں text messages وغیرہ ہم کہہ رہے ہیں کسی کو وہ اگر سامنے نہیں ہے تو ہم سمجھیں text سے کچھ کہہ رہے ہیں زبان کا ہی استعمال سمجھ لیں یعنی کہ communication کر رہے ہیں یہاں آپ زبان کو نکال کے communication کو کہہ دو communication کو add کر دو وہ آپ کی مرضی ہے second چیز یاد رکھیے گا اچھا اس میں ایک example میں آپ کو دیتا ہے ایک بندہ جو بڑا تھکا ہارا آتا ہے job سے suppose آپ husband وائف ہیں job سے تھکا ہوا آتا ہے وہاں پر اس کی لڑائی ہو گئی یہ کہیں پر boss نے ڈان دیا اس کو اب وہ depression پریشانی کا مریض اس کو غصہ تب چڑھا ہوا ہے جیسے ہی گھر آیا بیٹھا آپ نے پانی بھی نہیں پوچھا اور آپ فوراں آپ کی اپنی ساس کی شکایات اس کو لگائیں تو وہ کیا کرے گا وہ لڑے گا آپ سے پھر کیا ہوگا رشتہ خراب ہوگا تو ہم نے موقع time یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہیں سمجھا رہی ہے تو different چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو کہ میں اکثر سمجھاتا ہوتا ہوں second چیز یاد رکھیے گا آپ اپنے آپ میں کتنا خوش ہیں یہ اتنا اثر یہ چیز ڈالتی ہے نا لوگوں پر کہ آپ اپنی life کو کیسے جیر مگن کتنا ہو اپنی life میں مست ہو کر اپنی life جیرے ہوگا نہیں جیرے یہ چیز جتنا اثر ڈالتی ہے نا لوگوں پر آپ کی image کا ایسا کوئی اور چیز نہیں ڈالتی جب آپ اپنی life کو بڑا اچھے طریقے سے جیتے ہو سکون سے جیتے ہو مزے سے جیتے ہو اپنی چیزوں میں مگن ہو انجوائے کر رہے ہو آپ کی passion ہے آپ کی habits ہیں آپ کھیلتے ہو کودتے ہو different چیزیں کرتے ہو اس بندے کو بھی time دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کا image ایک بہت ہی بہترین کھڑا ہوتا ہے اگلے انسان کے brain میں تو وہ کیا کرتا ہے پھر آپ کو اچھے سے treat کرتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم کسی کی وجہ سے کوئی life میں خوشی نہیں ہے ہم نے خوشیوں کو جو ہے نا آگ لگا دی بس ختم خوشی ہیں ہم نے اپنی life میں مگن ہونا چھوڑ دی ہم نے کھیلنا چھوڑ دی ہم نے دوست چھوڑ دی ہم نے outing چھوڑ دی ہم نے job چھوڑ دی تو کیا ہوا ویسا ہی image بنا دوسرے انسان کے brain میں اور یہ جو چیز ہے اپنے آپ میں مس رہنا ٹھیک ہے مگن رہنا یہ ایسے اثر کرتی ہے جیسے آگ ایک candle کو اثر کرتی ہے آگ آگ candle کے سامنے کریں گے نا تو وہ پگھل جاتی ہے سیم ایسے ہی اگلے کے brain میں ایسے اثر ڈالتی ہے یہ چیز اتنی powerful چیز ہے جس کو اکثر ہم جو ہے نا ignore کرتے ہیں تو پھر ہم ignore ہوتے ہیں تو زندگی کو جینا شروع کریں جیئے زندگی کو کھل کے جیئے اپنے آپ کے ساتھ آپ married ہیں اپنے بچوں کے ساتھ چیزوں کے ساتھ خوب انجوائے گا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا تھرڈ چیز ایک بات یاد رکھئے گا detachment آپ نے سنا ہوگا detach ہو جائیں لوگوں سے چیزوں سے detach ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے دیکھو بات کو سمجھئے گا یہ mobile ہے میں اس سے detach ہو جاؤں خود کو دور کل لو نہیں detach ہونے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو on نہیں کرتی سمجھا رہی ہے یہ detachment ہے آپ بات بے شک کرتے ہیں کسی کے ساتھ mobile آپ کے پاس ہے لیکن آپ یہ آپ کو on نہ کریں on کرنے کا مقصد ہے اس نے آپ پر control نہ کیا ہوا ہو آپ اس کے مطابق ہی نہ چلیں ہاں دو چار چیزیں اس کی مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ اس نے یہ مالکی کرتا ہے آپ کے اوپر یہ مالک بنا ہوا ہے آپ اس کے مطابق چل رہے ہو یہاں پر problem آتا ہے تو آپ نے detach بھی ہونا ہے دیکھو اپنی life میں آنا ہے کیونکہ دیکھو جب تک آپ آپ کے اوپر کوئی حکمرانی کرتا ہے آپ کی body پر آپ کے brain پر تب تک کیا ہوتا ہے ہم جو ہے نا چیزوں کو ٹھیک سے نہیں deal کر پاتے تو یہ چیز ذہن میں رکھا کریں کہ ہم جو ہے نا کیسے چیزوں کو دیکھیں گے کیا کریں گے detach ہونا ہے یعنی کہ وہ جو ایک چیز جو ہم پر حکمرانی کر رہی جو on کر رہی ہے ہمیں وہ on نہ کریں ہم نے اپنے آپ کو on خود کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ پر حکمرانی ہم نے خود نے کرنی ہے کسی نے نہیں کرنی کسی کو اتنا موقع کسی کو اتنی اجازت نہیں دینی کہ وہ آپ کے اوپر حکمرانی کریں یاد رکھئے آخری چیز میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا یاد رکھئے گا جو بھی چیز بار بار ہوتی ہے اس چیز سے آپ نے سپیس لے لے لیں کوئی بندہ آپ کو بار بار ٹربل میں ڈار رہے ڈپریشن میں ڈار رہے کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے سائیڈ پہ اٹھیں تاکہ آپ کو ریلائز ہو سکے کہ یہ جو چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے اس کا میں کیا کروں ٹھیک ہے ہم جب تک ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں لائک کوئی بندہ وہ ہمیں تکلیف میں ڈار رہے پریشان کر رہے ہم ہٹ نہیں رہے پھر سے اسی پیٹرن میں اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے کسی وجہ آپ نے شکایت کی کسی کو آپ ہٹ ہو گئے کیونکہ اس کا کوئی ریپلائی نہیں آیا آپ ہٹ ہو گئے جب آپ ہٹ ہوئے آپ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں آپ نے پھر بھی شکایت کر دی دوسرے دن پھر کیا ہوا پھر ہٹ ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے ہم اپنی پرسنلٹی کا ایمیج بنا سکتے ہیں لوگوں کے برین میں سو تھینکیو فر واشنگ دس ویڈیو اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں زیادہ نہیں تو اتنی سی چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھینکیو فر واشنگ دس ویڈیو اگین تھینکیو فر واشنگ دس ویڈیو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے سو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ